تو دوستو دیگریر سلجوک یعنی نظام عالم کی شہرت بھی اس وقت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مداحوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جہاں ملک شاہ ایک پریشانی کو حل کرتے ہیں وہاں اس سے بھی زیادہ مزید مشکلات ان کا انتظار کرتی نظر آتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم وقت میں اس کے مداحوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے آج اس ویڈیو میں ہم اس قسط نمبر چوبیس کے نئے آنے والے ٹریلر کے متعلق بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ملک تفار نے سنجر کو مشکل میں ڈال دیا ہے کیونکہ جب سنجر نے ترک صداروں کا جرگہ بلایا ہوتا ہے اور وہ اس کے لئے روانہ ہونے ہی لگتا ہے کہ اسی وقت سنجر کو خبر ملتی ہے کہ نظام الملک آپ کو بلا رہے ہیں اور جب سنجر اپنی ماں کے ساتھ وہاں پہنچا ہے تو وہاں نظام الملک کی بجائے ملک تفار موجود ہوتا ہے اور اس دوران سنجر کی غیر مجودگی میں ازاقیوز کے لوگ سرداروں پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس لئے اس جرگے کی ذمہ داری کیونکہ سنجر کی تھی تو اس کے مطلب سلطان سنجر سے ہی پوچھیں گے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے ہم ایک کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر اب ہم بات کریں کہ ٹریلر کی تو دوستو ٹریلر سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ ملک تفار کو یہ پتا چل گیا ہے کہ سنجر اس کا بھائی ہے اور اس کی ماں یعنی باشو ہاتون بھی زندہ ہیں اور وہ اس کے متعلق ہمیں زبیدہ ہاتون اور نظام الملک سے بات کرتے ہیں نظر آتا ہے کہ آپ یہ راز ہم سے کیوں چھپایا اور کافی غصے میں بھی ہوتا ہے زبیدہ ہاتون اور نظام الملک اپنی وضاحتیں پیش کر نظر آتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم نے یہ راز کو چھپا کر رکھا مگر بظاہر تو ملک تفار ان کی وضاحتوں سے مطمئن نظر نہیں آتے اور وہ غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں تو دوستو یہاں سب کے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک تفار ملک شاہ کو سب سچ بتا دے گا تو ایسا نہیں ہوگا تفار فیلحال ملک شاہ کو سچ نہیں بتائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نظام الملک اور زبیدہ ہاتون تفار کو رازی کر لیں آپ جی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ بوک میں ضرور بتائیں تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے ہیں